کسی ملک کا آزاد ہونا مسلمان قوم کا آزاد ہونا یہ اللہ کے طرف سے بہت بڑی نعمت ہے آزاد مملکت مسلمان قوم کی آزادی یہ اللہ کے طرف سے ایک عنام ہے بانی پاکستان قید اعظم محمد الالجناح کی قیادت میں مسلمانوں کو یہ ملک انیس سو سنتالیس میں بڑی مبارک رات تھی شب قدر کی ستائیسویں رمضان شب قدر کی رات جمعت الویدہ مسلمانوں کو یہ مملکت نصیب ہوئی یہ اس کی اس ملک کی پیدائش کا دن ہے آپ اندازہ لگائی ہے رمضان کا مقدس مہینہ ستائیسویں شب قدر اور جمعت الویدہ دوسرے دن یہ اس ملک کی پیدائش کا دن تھا دنیا میں دو ریاستیں ایسی ہیں جو خالص مذہب کی بنیاد پر وجود میں آئیں ایک اسرائیل جس کا مذہب یہودیت اور اپنی پیدائش سے لے کر آج تک وہ اپنی اسی مذہب پر اور کٹر انتہا پسندی کے درجے تک وہ اسی کے اندر آج اپنا نظام نظام تعلیم نظام معیشت نظام معاشرت اور اس کی خارجی داخلی ساری پالیسیں پالیسیاں یہودی مذہب کو سامنے رکھ کر وہ پالیسیاں جاری ہیں اور دنیا بھر کے اندر انس کا نظام چل رہا ہے دوسری مذہب کی بنیاد پر جو ریاست ملی وہ یہ وطن عزیز ہے بڑے بتاتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ اعزادی کا وقت گریب آ رہا تھا تو یہ آواز گلی کوچوں میں مسلمان لگایا کرتے تھے بن کے رہے گا پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بن کے رہے گا پاکستان بٹ کے رہے گا ہندوستان پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ بلکہ ہم جب چھوٹے بھی تھے تو تب بھی مسلمانوں کے معاشرے میں جب یہ چودہ آگست آتی تھی تو بچوں کے زبان پر یہ نعرہ ہوا کرتا تھا اسکولوں کے اندر بھی گلے بازاروں کے اندر بھی لا الہ الا اللہ یہ پتہ نہیں اب کیا بدل گیا کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سے آزاد ہو جاؤ انسانیت سے بھی آزاد ہو جاؤ شرم و حیاء سے بھی آزاد ہو جاؤ اور آزادی کا مطلب ناچگانہ رہ گیا ناچگانے کا نام اس قوم نے آزادی رکھنا شروع کر دیا حالکہ اقبال جس نے اس پاکستان کا تصور پیش کیا وہ خود فرمایا کرتے تھے اب میں تجھ کو بتاؤں تقدیرِ امم کیا ہے شمشیر و سنانِ اول تاؤس و ربابِ آخر اب تجھ کو میں بتاؤں تقدیرِ امم کیا ہے شمشیر و سنانِ اول تاؤس و ربابِ آخر اس قوم کی زلط اور پستی دیکھنی ہے کسی قوم کی زلط اور پستی دیکھنی ہے تنظری دیکھنی ہے تو جب تمہیں یہ نظر آئے کہ اس قوم کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں بغل میں گھٹا رہا گیا اور ناچہ اور گانے اس کی زندگی کا حصہ بن چکے سمجھ لو یہ قوم مردہ پن کی طرف جا رہی تو چھوٹے جب ہم بھی اسکولوں میں جاتے تو یہ نعرہ زبانوں پہ ہوتا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہی نظریہ تھا یہی اس آزادی کا مقصد تھا کہ دس لاکھ سے زائد مسلمانوں نے اس وطنِ عزیز کے لیے قربانی پیش کی دس لاکھ سے زائد یہی ایک نعرہ تھا جس نے ساری بلادری ساری زبانوں سارے لسانیہ ساری علاقیت کے سارے بت گرا کر اسلام کی وحدت پہ پورے مسلمانوں کو متحد کر دیا تھا لیکن میرے عزیزو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس آزادی کی تقریبات میں اور اس موقع پہ مسلمان قوم اور اس نئی نسل کی ذہنی اور فکری تربیت ہو کہ ابھی آزادی کی سمرات دور ہیں ابھی تک ہمیں حقیقی اغزادی کی سمرات نصیب نہیں ہوئے اور جو غلامیت کے وہ گندگیاں جو انگریز نے ہم پر مسلط کی تھی اس کے نتائج آج بھی بھگت رہے ہیں خانہ جنگی جو نتیجہ ہے اس نظام حکومت کا جس میں اقربہ پروری اور جو نتیجہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کا اور فرقہ واریت کی ازدہہ اور مغربی نظام تعلیم نے اس وطن عزیز کی بنیادیں کھوکھلی کر رکھی کہاں یہ ساری قوم اسلامی خوت کے خوبصورت سانچے میں دھل کر آپس میں بہم شیر و شکر تھی اور ایک آزاد ریاست حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دے رہی تھی اور بدقسمتی سے آج جب ہم اس مقصد حقیقے سے دور ہوئے تو آج یہ خانہ جنگی کا شکار ہے آج یہ فرقہ واریت سے برپور ہے آج یہاں جاگیردارانہ نظام ہے جس کے نتیجہ یہ ہے کہ ایک طبقہ اتنی دولت رکھتا ہے کہ اس کے کتے بھی وہ کھاتے ہیں اس کے کتے بھی اور اس کے گھوڑے بھی وہ کھاتے ہیں اور دوسری طرف ایک غریب ایک نان کا بھی محتاج نظر آتا ہے یہ وہ ظالمانہ نظام ہے جس کے نتائج عجوطن عزیز کا مسلمان بھگت رہا ہے اور اس کے اثرات سے دل برداشتا ہے یہ وہ اثرات ہیں جو اس غلامیت کے دور سے چلے اور پھر ان کی آبیاری کی جاتی جائے رہی اور آج یہ وطن عزیز میں تن آور درخت بنا ہوا ہے کہ ایک طرف خانہ جنگی ہے فرقہ واریت ہے اور سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ دولت کا بہو ایک طرف ہے اور ظالمانہ نظام ہے جس سے غریب کیلئے عدالت میں انصاف کا ملنا مشکل ہوگی اسلام کا آدلانہ نظام ایسا مبارک نظام تھا سبحان اللہ جہاں ریاست میں رہنے والا ہر انسان اس کا سمراد اور اس کا نفع اٹھا سکتا تو میرے عزیزو آزادی کے اس موقعے میں یہ سوچ ہونی یہ ذہن سازی یہ فکر مسلمانوں کو بطن عزیز کے بشندوں کو ملنی چاہیی تھی کہ ابھی آزادی کی حقیقی سمراد سے ہم بہت دور ہیں جس مقصد کے لیے یہ بطن عزیز حاصل کیا تھا یہ بھی اللہ کا انام ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک آزاد خطہ دے لیا لیکن زہرِ آزاد خطے کا مقصد صرف زمین کا ٹکڑا مقصود نہیں تھا بلکہ اسلامی زندگی اسلامی معاشرہ اسلامی نظام تجارت اسلامی نظام معیشت یہ مقصود تھا کہ ہر چیز کے اندر اسلام کے احکامات زندہ ہوتے اور وطن عزیز کا بشندہ اس عبوری زندگی میں اسلام کے اس امتحانی دور سے گزر کر آخرت کی ہمیشہ کے انعامات کا مستحق بند وطن عزیز کے اندر بنید